خرکو شبید نے کیا رمکی کیا رمکی اجازہ لما دے دی خرکو شبید نے کیا رمکی اجازہ لما دے دی نار کو نور کیا نار کو نور کیا نار کیا خرکو شبید شخص خرکو شبید خرکو شبید کیا جب نار نار صحابت غیب حسین ابن عجی کی بلعب صحابت غیب حسین ابن عجی میں صحابت غیب حسین ابن عجی کی بلعب صحابت غیب حسین ابن عجی کی بلعب صحابت غیب حسین ابن عجی میں صحابت غیب حسین 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 اعوذ باللہ من الشیطان راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم ووجدک آئلا فعدا ووجدک آئلا فعدا فَأَمَّا الَّذِيمَ فَلَا تَقْوَرَ وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْأَرْ وَأَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ بِاسْمِ اللَّهِ رَعْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَ إِلَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ اللَّهُ أَكْبَرُ بِاسْمِ اللَّهِ رَعْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ أَكْبَرُ بِاسْمِ اللَّهِ رَعْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ أَكْبَرُ بِاسْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ بِاسْمِ اللَّهِ رَعْمَنِ الرَّحِيمِ مجمعین موزز حادرین السلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا انتہائی شروع گزار ہوں کہ ہمارے اس شہر قائد روس البلاد کی خرابیہ حالات اور موسمی انتہائی خراب صورتحال یعنی بارشوں کے باوجود آپ حضرات یہ تشریف لائے اور ہم اپنے پروگرام کے مطابق اس کلاس کے انعقاد کے قابل ہو سکے میں آپ کا تحی دل سے شروع گزار ہوں اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہ مہانہ کلاسز ہوتی ہے یہ عام طور پر فرس ٹیوز ڈی آف کے کلنڈر منت انگریزی حساب سے ہوتی ہے اور اس میں ہم اپنے ساتھیوں سے ان کا جو بھی ہے کلام ان کی تیاری وہ بھی سنتے ہیں اپنا سبق بھی جو کچھ بزرگوں کا عام وقت ہے وہ دوہراتے ہیں اور اس طرح جو ہے تبادلہ خیالات ہوتا ہے کچھ نیا کچھ پرانا کلام سنتے سناتے مشورے دیتے ہیں اور کچھ اپنی طرف سے تیکنیکی رموز بیان کرتے ہیں کچھ آپ کے سوالات کے جو جوابات ہوتے ہیں تو وہ دیتے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہ جو متفرق ہماری کلاسز ہوں مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں تو اس میں بعض اوقات یہ ہوا کہ صرف شاعریب کے کچھ رموز پر گفتگوئی اور بعض دگا کچھ ادائیگی کہ جو تیکنیکی رموز تھا اور ان پر تبادلہ خیال ہو سکا تو ہم نے سوچا کہ ایک کلاس ایسی رکھ دی جائے اور چونکہ آج اس موسم میں یہ امکان تھا کہ اتنے تعداد میں لوگ نہیں آسکیں گے کہ جتنی تعداد میں عام طور پر کلاس میں ہوتے ہیں ہماری تو ہم نے کہا ہم اس کلاس کو ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک ریکارڈنگ کے طور پر یعنی ایک نشست میں اس طرح ہم کر لیتے ہیں کہ جو ہماری شاعری ادائیگی کے دونوں جو رموز ہیں اس کے اوپر آج گفتگو کر لیں ریکارڈنگ ہو جائے تو بجائے اس کے کہ ہم متفرق ادھر ادھر کے ریکارڈنگ جمع کریں دیکھیں یا ان سے استفادہ کریں تو آج کی ایک ہی سٹنگ میں جو ہمارا اور جو طریقہ کار ہے وہ تو بہرحال رہے گا کہ آپ سے جو نئے ساتھی ہیں ان سے سنیں گے بھی اور سنائیں گے بھی اور وہ جو تبادلہ خیالات ہوتا ہے وہ بھی کریں گے انشاءاللہ لیکن وہ سیشن آج مختصر ہوگا آج ایسا کریں گے کہ تھوڑے سے ایک ہی ہم تسلسل کے ساتھ زیادہ ایک چھوٹا سا وقفہ کر لیں گے جو ہم کرتے ہیں چائے وغیرہ کا تو اس سے یعنی اس چھوٹے سے وقفی کے علاوہ ہم ایک ہی تسلسل میں اور آج کی ایک ہی سیٹنگ میں جو ہمارے یہ جو ٹیکنیک کی دونوں شعبیں ہیں اس کے اوپر گفتو کر لیں گے تو انشاءاللہ اور تعالیٰ پھر دائرہ کہ یہ آڈیو ویڈیو کی شکل میں یہ آ جائے گی تو آپ کو ایک ہی سیڈی میں جو اس سے ہمارے بالواسطہ جو ناظرین ہیں جو سامعین ہیں اور جو شائقین ہیں کسی بھی سوتی علم و فن کے اور بالخصوص سوثانی کے تو وہ اس سے استفادہ کر سکیں گے تو یگ جا انہیں یہ میٹریل جو ہے وہ انہیں دستیاب ہو گئے کہ یہ اس کا افادی پہل ہوئے بہرحال اس میں سوال جواب بھی بہت گنجائش ہوگی بہت ساری باتیں بظاہر آج کی گفتگو میں آپ کو مشکل لگیں گی اور ایسا لگے گا کہ جیسے کچھ آپ کو سمجھ نہیں آیا یا کوئی فائدہ اس کا بظاہر نہیں ہو رہا ہے لیکن حضب ضرورت اور حضب سہولت تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا یہاں بیٹھنا یا سننا جو ہے وہ رائے گا نہیں گیا ہے یہ وہ جو کہتے ہیں کہ دریاء بہواب اندر تو کوزے میں دریاء کو سمو لینے کی کوشش کریں گے لیکن یہ بورڈ ورگ بھی اسی لئے کیا گیا ہے کہ اس میں کچھ اسطلاحات ہوتی ہیں کہ جو ویسے یاد رکھنا یقناً آپ کے ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو یک جا کبھی بھی کہیں بھی نہیں ملیں گے یہ بہت سارے اساتذہ اور بہت سارے کتابوں سے استفادے کا خلاصہ تلخیص اور اس کا نیچوڑ ہے جو آپ پہ خدمت میں اس کا جور پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا اور یہ ساتھ حاصل کروں گا لیکن بہرحال اس قسم کے کلاسز کہیں نہیں ہوتی ہیں اور کہیں بھی یہ نہیں سکائے داتا ہے خاص طور پر یعنی یہ بھی جو شاعری اور عدب سے متعلق ہے اور یہ بھی جو ادائیگی اور لفظ گائی کی مایوب ہوتا ہے اور متنازع ہو جاتا ہے لیکن بہرحال گائی کی ادائیگی جو بھی کہلیں تو پرفارمنس سے متعلق تو ہمارے پاس یعنی سوستانی کوئی بھی ہو بنیائی طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کلام اور دوسرا اس کی ادائیگی تو بہرحال یہ ہمارے دو شعبے ہوتے ہیں تو ان دونوں پر آج گفتو کریں گے بورٹ کی مدد سے آپ ان کو آرام سے دیکھئے گا اپنی ڈائریوں میں الگ سے نوٹ کر لیجئے گا اور پھر مزید اس میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگات سے اور جو حضرات ہیں ان شعبوں کے ان سے اور مجھ سے بھی بہرحال آباد میں استفسار کر سکتے ہیں تو یعنی اپنی کلاس کو باقیادہ شروع کرتے وقت پھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سید سبت جعفر دہدی ہے اور بس سمجھ لیں کہ یہ کراچی ہی جو ہے وہ ہمارا سمسکن ہے مرکز ہے اور سچ پوچھیں تو اگرچہ ہماری زیادہ تر جو اساداری سے متعلق جو ہماری اصناف ہیں وہ سب جو ہیں وہ بھارت ہی سے چلی تھی یعنی غیر منقسم جو ہمارا یہ ہندوستان تھا ہندوستان پاکستانی اس علاقے سے اور اس میں بھی مختلف علاقے ہیں خاص طور پر آود اور وحدرباد دکن اور آود اور دہلی اور آگرہ اور مضافات اور راجستان نہیں کچھ علاقوں سے بہرحال شاعری کا بھی آغاز ہوا اور دیگر اصناف کا بھی اور جس میں ہماری سوستانی بھی آجاتی ہے لیکن اب شیعت کا اردو کے حوالے سے یعنی عربی فارسی سے یہ آئی اگرچہ لیکن اداداری کا جہاں تک تعلق ہے تو اس طرح جتنا بڑا متنوے اور جتنا بڑا یعنی سرمایہ مستند موتبر اور وسی سرمایہ دبان اردو موجود اور محفوظ ہے وہ دوسری دبانوں میں نہیں ہیں اگرچہ پاکستان کی دوسری دبانیں سرائی کی پنجابی میں بھی بہت اچھا عدب اور بہت اچھا سرمایہ اداداری سے مطالق موجود ہے اور عربی فارسی سے تو محفوظ ہے ہی لیکن پھر بھی تو اردو میں سب سے زیادہ مستند و موتبر یہ سرمایہ اور اساسہ موجود ہیں اور اردو اداداری کا دنیا بھر میں یعنی ان مخصوص تن مقامات زیارت کو یعنی جو روزیں ہیں اور جو ہمارے مقدس مقامات ہیں ان سے قطع نظر کہ وہ ان شخصیات اور ہستیوں کی وجہ سے مرجع خلائق ہو جاتے ہیں مرکز ہو جاتے ہیں لیکن ویسے ازاداری کا سب سے بڑا مرکز جو ہے یہ آپ کا ہمارا شہر کراچی ہے ماشاءاللہ ہر اعتبار سے اس پر شاہد زمنی طور پر میں بعد میں ارش کر سکوں گا تو میں سے یہ سبت جعفر دے دی شاعری سوس خانی نوحہ خانی تھوڑی بہت تخریر اور نظامت تحریر یہ تھوڑا سا میرا شعبہ ہے دمانے طالب علمی میں مختلف سپورٹس میں بھی سالیا ہے اور سکول کالج یونیورسٹی میں مختلف منتخب عدو پر بھی خدمات سر انجام دیئے کئی مضامین میں ماسٹر کیا ہے یعنی یعنی کچھ عرصے وقالت کی سی ایس ایس کیا اور یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کچھ سوشالوجی پاکستان سٹیڈی ایڈوکیشن پر کچھ کتابیں وغیرہ بھی ہیں اور پھر وقالت سی ایس ایس کو چھوڑ کر تدریس کو اختیار کیا اور آج کل یہاں گورنمنٹ کالج میں پروفیسر پرنسپل ہوتا ہوں تو یہ میں سب اس لئے بیان کر دیتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بچے آئیں اس شعبوں میں وہ مہارت بار سے زندگی کے ہر شعبے میں وہ کچھ نہ کچھ فعال ہوں اور مطلب ایک تاثر یہ تھا بہت عرصے تک کہ سوثانی شاید ان لوگوں کا کام ہے جو بیچارے کچھ نہ کر سکیں اور ایک زمانے میں یہ نون میٹک شوق سمجھا جاتا تھا اور جب میں نے اس میں قدم رکھا تھا باقاعدہ فعال کردار عدا کیا تھا تو اس وقت میں سی ایسے تو بقالت کرتا تھا تو مجھے بہت سارے لوگوں نے ڈسکریچ کیا اور یہ تاثر دینے کوشش کی کہ یہ خدا نہ خواستہ کم حیثیت کا کام ہے جو میں کر رہا ہوں لیکن سچی بات ہے کہ شاعری یا خطابت یا نوہ خانی یا تحریر اور تصنیف اور تعلیف اس امتیاد عزاز جو کچھ بھی ہے وہ سوثانی سوثانی کی وجہ سے مجھے اور میری وجہ سے مولا کے کرم سے اور آپ سب حضرات کے تعاون اور دعاوں کے نتیجے میں سوثانی کو بہت کچھ فروغ ملا اور یہ تاثر ختم ہو گیا بحمد اللہ اب ہمارے اس ادارے میں جہاں بھی اس سو بھی موجود ہیں اس مختصر سے اجتماع میں بھی ایسے کئی لوگ موجود ہیں کہ جو سائنس میں یعنی گریجویٹ ہیں پوز گریجویشن کر چکے ہیں یعنی ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں ہمارے ادارے میں ایڈوکیٹز بھی ہیں انجینئرز بھی ہیں ایم بی بی ایز ڈاکٹرز بھی ہیں اور ایم بی ای بھی ہیں اور مختلف شعبوں کے پڑھے لکھی اچھے خاندانوں کے ایسے اچھے لوگ ہیں کہ جو اپنی عملی زندگی میں بھی بہرالی محضر اور محترم سمجھے جاتے ہیں تو یہ میں اس لئے بیان کرتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ ساتھی یہ سب کچھ جو ہیں وہ بجانی اپنی تعلیم سماج اور معاشر کو بہتر بنائیں حقوق اللہ حقوق النفس اور حقوق العباد میں توادن رکھیں اور اپنی گھریلو ذمہ داریوں معاشی سماجی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اور جو فرائد ہیں وہ سب سر انجام دیتے ہوئے کچھ وقت اضافی نکال کر اور وہ جو ظاہر ہے ہر ایک کا کوئی مزغلہ یا شوق ہوتا ہے تو وہ اپنی دیگر مصرفیات میں بچوں کو چاہتا ہوں کہ وہ تعلیم میں اور سپورٹس میں بھی حصہ لیں اور اس کے بعد اپنے گھریلو کامکاج بھی کریں آرام بھی کریں اور دیگر جو مضبط تعمیری تفریح سرگربیاں ہیں اس میں بھی حصہ لیں اور ان کا آئی کیو بھی اچھا ہونا چاہیے اور ان کا بیہیوئر بھی اچھا ہونا چاہیے ہمارے ادارے سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ عملی زندگی میں بھی ایک مثالی نوجوان ہیں اور اگر کہیں چار بھائی ہیں ماشاءاللہ تو اس میں وہ ہی بھائی اپنے گھر ہی میں نہیں ویسی بھی سب سے بہتر ہے اپنے اس طفقے میں اس خاندان میں کہ جو ہم سے وابستہ ہے ہمارا کوئی ساتھی پانس سگریٹ چھالیا یا اس قسم کے جو ہے وہ کسی عادت مبتلا نہیں ہے اور ایک اچھا مثال انسان ہے اور سچ پوچھیں تو دینداری ہو یا عزاداری ہو ان سب کا مقصد ایک فرد کو اچھا مثالی اور مفید انسان بنانا ہوتا ہے اور اگر ہم اچھا انسان نہ بنا سکے تو ہمیں اچھا سوسان بنانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ظاہر ہے کہ حدیع قیدت پیش کرنا ہے اور قوم سے ملت سے وابستہ رہنا ہے اپنے اداروں شخصیات اور افراد سے رابطہ رہنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ ایک عزاداری ایک جو ہے یہ بہترین ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے اور سچ پوچھئے تو ہمارے یعنی اس تشخص کو ہمارے اس مذہب کو جن چیزوں نے زندہ رکھا ہوا ہے ایک اس کے پس منظر میں تحقیق ہے ایک اس کے پس منظر میں ایک محنت ہے اور وہ علمی اور وہ نظام مرجعیت ہے اور دوسری چیز اس کی تبلیغ میں اور وہ جو کچھ مرجعیت جو علماء کرام تحقیق کرتے ہیں جو جسدجو کرتے ہیں جو علمی کام کرتے ہیں اور جو سرمایہ مرتب کرتے ہیں اس کے ابلاغ کا ذریعہ نہ موستر طور پر دروس ہیں نہ لیکچرز ہیں نہ جو ہے وہ عوامی طور پر اس کے ابلاغ کا جو ہمارے پاس سے ہم اس طرف دادہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں یہی ازاداری ہے اور ہمارا جو کچھ بھی مبلغ علم ہے جو کچھ بھی آپ کے ہماری گرومنگ ہے جو ہمارے آپ کی تہذیب اور تعدیب اور تذین و آرائی سے شخصی اور کردار ہے وہ سب کچھ جو ہے تہذیب فرش عذا کے مرمون منت ہے ممبر ہی سے ہمیں صحیح تلفظات کا علم ہوتا ہے ایک زمانہ تھا کہ میڈیا اور ممبر سے ہمیں صحیح تلفظات کا علم ہوتا تھا بدقسمتی سے اب یہ دونوں ادارے اپنا فریضہ پوری طرح سرانجام نہیں دے پا رہے ہیں اس کے مختلف وجوہات ہیں پھر بھی ہمارے اس ادارے میں جو لوگ آتے ہیں تو ہمارا سوتی علوم و فنون اسلامی یہ ایک میں نے موضوع قرار دیا یعنی انسانی گلے سے نکلے ہوئی جتنی بھی آوازیں ہیں اور اس کا مدھبی استعمال دیکھیں میں آپ ایک بار بتا دوں کہ یہ جب میں اس حصل میں موضوع پر آوں گا اللہ تعالیٰ نے کسی بھی فطری جذبے کو کسی بھی صلاحیت کو یکثر مسترد یا حرام یا ممنوع قرار نہیں دیا ہے بلکہ اسے کچھ حدود و قیود اور شرائط اور زوابط کا پاون بنا دیا ہے اس کے تحت اگر آپ اس کا استعمال کریں تو وہ عبادت اور سعادت ہے بس حورت دیگر جو ہے وہ اس میں پھر شکوک و شبات اور تنازعات پیدا ہوتے ہیں اور پھر اس میں دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں اسی میں ایک حسن سوت خوش الہانی اچھی آواز کا نکالنا آدھا کرنا اور سننا وہ اس میں شامل ہے جو موجزہ ہے پیغمبری محب الہی ہے یعنی حضرت دعوت علیہ السلام کا موجزہ جو ہے وہ ایک خوش الہانی بھی ہے تو یعنی یہ جو ہے میں ابھی جب ارس کروں گا کہ خوش الہانی حسن سوت اور غینہ کیا ہے اور اس میں حد فاصل کیا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو سوتی علوم و فنون اسلامی ہیں جنہیں ہم اسلامی کہہ لیں گے ووکل فائن آرٹ صاف اسلام اور مسلم جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں تو اس میں حسن قرط آزان بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے اور حسن قرط کے علاوہ ناتخانی ہے ناتخانی کی حسن قرط میں دنیا بھر میں بہت سارے کام ہوئے ہیں جس میں مصر بھی ہے ایران بھی ہے اور دیگر بلاد اسلامیاں بشمول پاکستان بھی ہے تو یہاں باقاعدہ اس کے ادارے ہیں جو اس کی تربیت کرتے ہیں یہ باقاعدہ ایک یعنی مسلمہ مستند یعنی کیٹیگرائز قسم کا یہ علم بھی ہے اور فن بھی ہے لفظ فن جرا چونکہ معیوب ہو جاتا ہے تو ہم اس کے لئے استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور جو اس کے جو پرفارمنز ہوتے ہیں ان کو ہم آرٹیز بھی نہیں کہتے ہیں ہترامن لیکن دیکھا جائے تو یہ سب پرفارمنگ آرٹس ہیں تو جن کے باقاعدہ اصول ہوتے ہیں قوائی زوابط ہوتے ہیں ان کو علم یا فن کا نام دیا جاتا ہے معلومات اور علم میں جو فرق ہے وہ آپ کے پیشے نگاہ ہونا چاہیے جو متفرق منتشر جو معلومات جو چیزیں ہوتی ہیں وہ معلومات کہلاتی ہیں اور متفرق اور منتشر معلومات کو جب ایک سسٹم کے تحت ایک باقاعدہ آرڈر میں کر لیتے ہیں ترتیب اور تنظیم کے ساتھ تو اسے پھر ہم اسے علم کہتے ہیں اور جو علم عام طور پر ایک طرح سے نظریاتی اور فکری چیز سمجھے جاتی ہے وہ ایک طرح سے قوت ہوتی ہے صلاحیت ہوتی ہے بالقوہ اور جب اسے بالعمل لاتے ہیں پریکٹائز کرتے ہیں میٹرلائز کرتے ہیں ان پریکٹس لاتے ہیں تو وہ پھر فن ہو جاتا ہے یعنی جو پرفارمنگ ہو جو ڈیلیور کیا جاتا ہو تو وہی علم جو ہے وہ آپ کا وہ پھر جب ان پریکٹس آتا ہے تو یعنی بالعمل آتا ہے بالفعل آتا ہے تو وہ فن ہو جاتا ہے علم اور فن تو جو فنون لطیفہ ہیں فائن آرٹس تو اس میں جو اسلامی ہیں تو اس میں حسن قرط کو باقاعدہ فن کا درجہ حاصل ہے جس میں مختلف بلاد اسلامے میں کام ہو چکا ہے نادخانی کا کوئی اپنا ایک متعین اصول و قوائد نہیں ہے نادخانی بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہے کھڑے ہو کر بھی ہو سکتی ہے سولو بھی ہو سکتی ہے کورس میں بھی ہو سکتی ہے انسٹرومنٹ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے بغیر انسٹرومنٹ کے بھی ہو سکتی ہے قوالی سما چار بیعت بھی اس کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مختلف طریقے پر ادا کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی خاص مقصود سے متعین اس کے حصول یا استلحات نہیں ہیں لہذا نات خانی کو ہم اسے فن کا درجہ نہیں دیتے اچھا جناب اس کے بعد یعنی ایک ہے مغلی باقاعدہ علم و فن کا کیٹوگرائز اور مستند جو ہے وہ اس کو درجہ حاصل نہیں ہے نات خانی کے علاوہ جناب آگے حسین خیرات نات خانی پھر ازان بھی اسی میں شامل کر لیں پھر صلاة و سلام بھی ہمارے ہیں پڑھا جاتا ہے جو برادران سلام میں اور ہمارے ہیں بھی بہرحال پڑھا جاتا ہے اگرچہ اتنا رواج نہیں ہے لیکن برسغیر میں یعنی نبی سلام علیکب اور اسی طرح مصطفی جان رحمت پر اللہ کو سلام اور سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو اس قسم کے بھی جب وہی حضرات اور وہی اجتماعات جب ایام اعظام میں ہوتے ہیں تو پھر یہ اس طرح بھی سلام کے شکل اتیار کر لیتا ہے تو اسے ہم صلاة و سلام کہتے ہیں اچھا ہمارے زیارت پڑھی جاتی ہے ابھی ہم نے اپنے اس نشست کا آغاز بھی تلاوت کلام پاک سے گیا پھر حدیثِ قصہ ہوتی ہے بالعموم وہ آج ہم نے تھوڑا سا بچانے کے لیے وہ چھوڑ دیا ہے بہرحال ببرکت سے آپ ہم ویسے محروم نہیں ہونا چاہیے ہماری مجالس کا آغاز تلاوت کلام پاک اور حدیثِ قصہ ہی سے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے تو بہرحال آپ بھی سمجھ لیں کہ حدیثِ قصہ کا بھی مقصود کچھ اس کے طریقے ہوتے ہیں ادائیگی کے کچھ اعلان ہوتے ہیں اور کچھ اس میں مطلب ایسے لہون یعنی لہن ہوتا ہے جس میں وہ ادائیگی کی جاتی ہے حدیثِ قصہ کی زیارات ہوتی ہیں جو عربی میں ہوتی ہیں سلام بھی کہتے ہیں اور باہر ہمارے ملک میں ملک میں بھی ملک سے باہر بھی ایران ایراق میں اس کے مقصود طریقہ آئے کار ہیں ہمارے ابھی مختلف ادرات اپنے اچھے طریقے پر اس کو ادا کرتے ہیں اور آپ ہم ان سے آشنا ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ صلاة و سلام ہو گیا ازان ہو گئی اقامت بھی اسے شامل کر لیں اسے نقرت ہو گئی ناتخانی ہو گئی سما چار بیت اور قوالی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن بہرحال میرا یہ موضوع بھی رہا ہے اور اس میں میرا خاصا کام ہے اور یہ بھی ایک مستند فن ہے اور اس میں سما چار بیت اور قوالی میں بارہ لے کا الگر قوالی کے بارے میں ایک بات آپ کو یہ ارز کر دوں کہ قول یعنی پڑھنے کو جہاں قول پڑھا جائے قول پڑھنے کے عمل کو قوالی کہا جاتا ہے اور قول پڑھنے والے سنانے والے گھانے والے کو قوال کہا جاتا ہے اور اسطلاح موسیقی میں قول اور قول ترانہ آن حضرت کے فرامین آیات یا آن حضرت کے فرامین حدیث پر مبنی اقوال اور بالخصوص جب قول ترانہ کہا جائے تو ہمارے جو برادران اسلام ہیں جو ہمارے وابستگان سلاسل ہیں پیران طریقت ہیں تو یہ جو تصوف اور معرفت والے لوگ ہیں تو ان کے آستانوں میں جب ان کے محفل سما کا آغاز ہوتا ہے تو آغاز میں قول ترانہ اور اختتام پر رنگ پڑھا جاتا ہے رنگ تمام بدرگان دین کے حضور خراج عقیدت اور سلام ہے اور عمیر خسرو علیہ رحمہ کی جو ہے وہ ایجاد اور اختراح ہے بحکم خاجہ نظام الدین محبوب الہی جو ظاہر کم از کم تفضیلی ضرور تھے اگر تقیم مومن نابی انہیں مانا جائے تو اول تو یہ سب جو ہیں سب محبانِ علی بیت تھے اور ہم انہیں کسی فرقے میں مخصوص یا محدود نہیں کرتے ہیں آج بھی ان کے مدارات ان بزرگان دین کے جو فید رسانِ عالم اور مرجہِ خلائق ہیں بلا تفریقِ رنگوں نسلوں مذہبوں ملتوں زبان اور بہر علیہ 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 موضوع ہے آج کے اگر تک ہم اس سے باہر آ جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں آغاز سے ہوتا ہے وہ علی مولا سے ہوتا ہے اور اس کے مختلف انگرنگ ہیں جو یعنی یہ ہے اچھا اب یہاں ایک بات کیا ہے اس کی شرعی حیثت پر گفتگو ہوتی ہے وہ ہم ابھی آئیں گے اس کے پر بات کرنے رخصوصرود اور موسیقی میں غرق لوگوں کو اس طرف لے آنا اور یہاں سے پھر یعنی نماز اور آراد وضائف پر لے آنا بتدری یہ سواپا کام ہے لیکن ایک آدمی متقی پریزگار دیندار اور ایک عددار کو دعاوں میں مناجات میں رہتا ہو تو اس کو اس طرف لے جانا نامناسب سے بات ہے یہ بلکل یہ مثال ایسی ہے جیسے خدا نہ خاصتہ کوئی اگر نشہ کرتا ہو اور کوئی خدا نہ خاصتہ نشے والی سگریٹ پیتا ہو تو اسے سادہ سگریٹ پر لے آنا ایک کار خیر ہے لیکن ایک آدمی کو جو ان چیزوں سے یعنی محفوظ ہو اس کو سادہ سگریٹ پر لانا بھی گناہ ہے تو آپ سمجھ لیں کہ مزد امام بارگاہ اور خانقاہوں سے لوگوں کو نکال کر ادھر لے جانا نامناسب بات ہے لیکن جو عوامی رخص و سرود میں مفتلا ہیں اور اس میں گناہان کبیرہ میں ان کو اس طرف بتدریج لاکر اور انہیں یعنی اور بھی زیادہ یعنی انہیں محتاط اور ادھر ذمہ دار بنا دینا یہ کار سواب ہے تو یہ ایک تھوڑا سا موضوع وہ الگ سے آئے گا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حسن قرط کے بعد جو سوٹی علوم و فنون اسلامی ہیں اس میں سماقوالی چاہر بیت کو فن کا درجہ حاصل ہے اس لیے کہ اس کی اسطلاحات ہیں اصول و ضوابط ہیں اور یعنی کیٹوگرائزڈ مطلب یہ ایک مستند فن ہے تیزا صاحب نوخ اسلام ایک سلام تو وہ ہوتا ہے کہ جو آخر میں پڑا جاتا ہے دیارت کو بھی سلام کہہ دیتے ہیں جو عربی میں پڑی جاتی ہے اور ایک ممبر کا سلام ہوتا ہے جو عام طور پر سوستانی اور ذاکری یا خطابت سے پہلے کبھی بزبان شاعر خود شاعر ہی پڑتا ہے اور کبھی دوسرے حضرات سلام کا نوخان یا منقبت کا حضرات پڑتے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ سلام ان معنی میں تو یہ ممبر کا سلام ہے اس کے بھی کوئی خاص اصول نہیں اگرچہ ایک مقصوص اور دوچار یعنی محدود ہی طریقہ ہائے کار ہیں لیکن پھر بھی جو ہے کوئی تو وہ باقاعدہ مستند علیدہ سے جدہ گانا اسے فن کا درجہ حاصل نہیں نوخانی کی بات یہ ہے کہ نوخانی میں بھی جیسے ناتخانی کا ہے نوخانی ماتم کے ساتھ بھی بغیر ماتم بھی بیٹھ کر بھی کھڑے ہو کر بھی چلتے ہوئے بھی کورس میں بھی سولو میں بھی یعنی ہر طرح نوخانی کی جاتی ہے کی جا سکتی ہے تو لہذا وہ بھی کوئی کیٹوگرائز جو ہے وہ باقاعدہ فن نہیں ہے اگرچہ ایک مقدس ایک سنفعظہ ہے اور لیکن بہرحال آپ یہ سمجھ لیں ان سب کا نقطہ آغاز وہ سنانی وہ سواری ہے کہ جو مخدرات اسمت و طہارت نے یعنی جب مدینہ واپس آئے کربلا اور شام وکوفے کی یہ تمام منازل تیہ کر کے تو جو سعید سجاد علیہ السلام اور بی 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 یعنی حضرت زینب کبرہ اور بی بی امی کلسوم اور دیگر جو مقدرات تھیں ان کی خواہش پر جو بشیر ابن جزلم نے جو سنایا یعنی منظوم اس لیے کہ یہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ نصر کے مقابلے میں نظم اور تحت کے مقابلے میں لہن کو فوقیت حاصل ہوتی ہے اثر آفرینی کے اعتبار سے بھی اور تاثر کے وجہ سے بھی اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کم وقت میں مختصرا زیادہ تیزی سے اثر انداز ہوتی ہے اور دیر تک اس کے اثرات باقی رہتے ہیں لہذا انہوں نے اس بات کو سمجھتے ہوئے اشار میں لہن میں انہوں نے جاری کیا وہی سمجھ لیں کہ ابتدائی شکل ہے چاہے وہ عربی فارتی روضہ خانی ہو یا پنجابی سرائکی کی ذاکری ہو یا ہمارے برے سغیر کی کوئی بھی جو ہے وہ سنف ادائیگی ہو ازاداری سے متعلق حتیٰ کہ فن نے تہتل لفظ جیسے ہم تہتل لفظ کہتے ہیں تو یہ تہتل لفظ بھی جو ہے جو مرسیہ خانی کہلاتی ہے ان معنوں میں جو لہن میں نہیں ہے جو سوس خانی میں مرسیہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے صداکاری ہوتی ہے اس کے بھی اصول ہوتے ہیں اور وہ بھی بہارال ایک فن ہے اگرچہ جزوی اور زیلی فن کے طور پر ہے اور اس کے بھی اب آثار ختم ہو گئے ہیں ایک صدا سنانی سواری جلوسوں میں ہمارے خاموش جلوسوں میں جہاں ماتمداری نہیں ہوتی تھی نو مورم آٹھ اپ گلبل وغیرہ تو اس میں ایک خاص طریقے پر پڑھی جاتی تھی اس سے صدا بھی کہتے تھے سواری و سنانی بھی تبرکات عزداری شبیحوں کے ساتھ اور جلوس میں سب پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے جاتے تھے ایک پیغام تھا ایک اعلان تھا اور میں آپ کو یہی بتا دوں کہ صاحب یہ جو ہے ماتم کیا ہے دنیا والو ظلم سے نفرت کا اعلان مجلس کیا ہے شہ سے محبت اور مودد کا اعلان اسی طرح جو ہے وہ سبق برعبادی صاحب نے فرمایا تھا کہ یہاں سے ہوتی ہے تبلیغ دین و عیمہ کی ادارہ دین کا ہے مجلس سے ازا کیا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ مجلس کے ماتمی جلوس یہ سب پیغام اعلی بیت اور مسائب اعلی بیت کربلا و شام و کوفہ کے جو ہیں رودات کو بیان کرنے کا نام اور ذریعہ تھا اور اب یہ الگ بات ہے کہ فی زمانہ وہ سنانی سواری صدا وہ پرنے والے لوگ ختم ہو گئے ہیں اور اب جو ہے وہ بہرحال یہ دور منقبت خانی کا نوخ خانی کا اور سوش خانی کا ہے منقبت خانی ابھی یہ سمجھنے کے کچھ ہی عرصے سے مطلب یہ رائی جو مقبول ہوئی ہے اور اس میں اس اہخر کا بھی خاصہ کردار ہے اور وہ یہ ہے کہ صاحب ہم نے کہا کہ یہ نوخ خاندرات اور یہ انجمنے اور یہ اہباب ازادار صرف سوہ دو مہینے تک فاعل رہتے تھے اور سال بر غائب جبکہ یہ ہماری بہت بڑی افرادی طاقت تھی اور ہے ماشاءاللہ تو ہم نے کہا کہ معصومین علیہ السلام کی خوشوں میں بھی شریک ہونا چاہیے چنانچہ اس قسم کے پہلے جلسے ہوتے تھے ایک آج شاعر ایک آج منقبت خان ایک آج مقرر خطیب اور اس طرح وہ جلسہ ہو جائے کرتا تھا لیکن ایسے کم ہوتے تھے عام طور پر جو محافل ہوتی تھی خاص طور پر جو اہمہ معصومین علیہ السلام کی ولادت کے شہبیں اور اجام تو وہاں پھر یہ ہوتا تھا کہ شہرہ کرام یہ کوئی مقامی جو حضرات ہوتے تھے وہ پڑھ دیتے تھے مولانا صاحب جو ہیں کوئی بیان فرما دیتے تھے تو مختصر تھی محافل ہو جاتی تھی سوائی چند مخصوص محافل کے لیکن بہرحال اب یہ ہونے لگا کہ یہ نوحہ خان حضرات یعنی اپنے شہرہ انجمن سے کلام لکھوا کر اچھی تردوں میں یہ پڑھنے لگے تو نوجوان طبقہ ہے کیونکہ شبہداریوں کا بوجو اب رواج کم ہوتا جا رہا ہے تو جو شبہداری کے سامعین تھے اور جو وہاں تو اچھی آوازوں میں اچھا کلام ان منقبت خان حضرات سے یعنی نوحہ خانوں سے سن لیتے ہیں تو یہ سال بر یہ ماشاءاللہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اب یہ اچھی بات ہے کہ ہماری خوشی اور دیگر تقریبات اور محافل میں کے علاوہ نیجی تقریبات میں بھی اب یہ منقبت خانی کا جو ہے وہ رواج ہے اگرچہ اس میں کچھ اصلہ اور کچھ اس میں بہرحال بہتری کی گنجائش موجود ہے ہم بھی اپنے طور پر کر رہے ہیں لیکن بہرحال یہ اچھا رواج ہے تو ماشاءاللہ جاری ہو ساری ہے منقبت خانی بھی کوئی باقاعدہ کیٹوگرائز فن نہیں ہے نوحہ خانی کی طرح لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ جو سوثانی ہے ہمارا سوثانی ہمارا جو ہے وہ بلکل مستند فن ہے کیوں کہ اس فن کی اپنی استلاحات ہیں اس فن کا اپنا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک اختصاص ہے ایک انفرادیت ہے ایک ازاد ہے اور اس میں دو تین قسم کی جو ہیں وہ سوثانی ہے اور یہ تین قسم کی سمجھ لیں ایک وہ ہے جو خان صاحبان اور اساتذہ کرام یعنی وہ کرتے ہیں تو وہ خالص کلاسی کی جو فنی اور جو ادائیگی ہوتی ہے للفظ موسیقی آپ کہہ لیں اس میں کہ وہ خان صاحبان وہ افی زمانہ اس کے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جب وہ ہماری یہ برس اغیر میں جب ریاستے تھی رجوارے تھے تو اس وقت جو نوابین تھے اور اس وقت جو راجہ اور ان سے متعلقین عمرہ اور رہوسہ تھے تو وہ اپنے یہاں جو سال بھر موسیقی گائی کی اور دوسری چیزیں سنا کرتے تھے تو احترامن اس میں محض یعنی یہ درونی ہے کہ وہ ان کا تعلق براہ راست مذہب و مسئلہ کے اہل بیس سے ہو لیکن جو غیر شیعہ حضرات بھی تھے تو وہ احترامن ایام اعظام اور بالخصوص یعنی شروع کے بارہ دن چاند راست سے لے کر سویم تک اور پھر چیلوم اور کچھ اور ایام میں اور باس سو سوا دو مہینے تک وہ پھر یہ کلام سنتے تھے تو اس میں پھر وہی خان صاحبان اور وہی صاحبان فن جو ان کے دربار سے وابستہ تھے یا ان کے جو ہے وہ ان سے وابستہ تھے تو وہ پھر ان ایام میں پرسا اپنے پیش کیا کرتے تھے جو ان کی نقدے ہنر تھی یعنی کلام اور آواز وہ لے کر حدیر ہوتے تھے اب ظاہر ہے کہ وہ ریاستے رجوارے سرپرستی نہیں رہ گئی ہے تو ان حضرات کی ترجیہ حدی بدل گئی لیکن بہرحال یہ کے آثار ملتے ہیں وہی سے یعنی مرسیہ گوئی کو بھی فروغ حاصل ہوا جو موجودہ شکل میں بھی باقی ہے فن تہت خانی کو بھی اور بلخصوص سوسخانی لیکن نوحہ خانی یا اور چیزیں عربی فارسی دیگر دبانوں میں بھی ہیں محض اہل بیعث سے ہی مخصوص نہیں نوحہ خانی مختولین بدر کے نوحے مرسی بھی موجود ہیں لیکن یہ سوسخانی اس برے سغیر میں اردو دا تقوی میں شروع ہونے والی وہ خدمت ہے جو خالص ازاداری سے اور ازاداروں سے متعلق ہے اگرچہ اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے ادائیگی میں بھی خدمات میں بھی اس کے فروغ میں بھی سننے اور پڑھنے میں بھی لیکن بہرحال یہ ازاداروں کی کربلا والوں کی اہل بیت کی یہ سنف ہے اور اس کے باقاعدہ استلاحات ہیں اور اس کے باقاعدہ اصول ہیں یہ بیٹھ کر ہوتی ہے کھڑے ہو کر یا چلتے ہوئے نہیں ہوتی ہے یہ بازوں کے اور مستند ہوتی ہیں گانے قوالی یا بازاری یا عامیانہ یا عمومی جو طرزیں عام طور پر دیگر اصنافیں مل جاتی ہیں اس میں نہیں ہوتی ہیں اور اس کو بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے تک یہ آگے رکھا ہوتا ہے جو ساتھی ہیں وہ نبازو کہا جاتا ہے ہمارے یہ جو طرزیں ہیں یا لہن ہے یا دھن ہے یا کمپوزیشن ہے اسے بندش کہتے ہیں جو آ سے ہم شروع کرتے ہیں آ کے وغیر نہیں ہوتی ہے یہ اس کا خاص طریقہ ہے بیٹھ کے ہوگی تک یہ پیچھے ہوگی ساتھی بیٹھے ہوں میں انہیں بازو کہا جاتا ہے ہم نوہ یا معامینین یا اور کچھ ساتھی نہیں کہا جاتا بلکہ ان کو بازو کہا جاتا ہے اور یعنی اکیلے وقت کوئی پڑھ لے ہو یا کھڑے ہو کے پڑھ لے وہ ایک الگ بات ہے یا چلتے ہوئے کسی شبیہ کے ساتھ وہ جلوس میں یا کہیں وہ پڑھ لے لیکن ویسے جو اس کا مستند اور جو لازمی تاریخ ہے اور آداب یہی جو میں ارز کر رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کے پڑھیں گے بازوں کے ساتھ پڑھیں گے اکار ہوگی لہن کو بندش کہا جائے گا اور اسی طرح جو بیاز ہے ڈائری یا بیاز نہیں اس کو بستہ کہا جائے گا جو اس کے خاندان دوستان ہیں سکول آف تھارٹ ہیں تو اس کو بستہ کہا جاتا ہے تو اچھا آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ تیسرا مسلمہ اور مستند فن ہے حسن قرد حوالی اور سلسانی بقائے جو ہیں علوم فنون انہیں باقاعدہ علم و فن کا درجہ حاصل نہیں اس کے میں نے بتایا تین قسم ایک تو اسات ادائی کرام صاحبان فن تو ان کے ہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ ادائیگی اور گائی کی اس کو زیادہ اہمیت ہے الفاظ اور پیغام جو ہیں وہ بعض اوقات دب جاتے ہیں تو وہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیونکہ ہمارے یہاں بنیادی طور پر موسیقی اور اس میں فرق کیا ہے ہمیں الفاظ اور پیغام پہنچانا ہوتا ہے اور یہ جو لے ہے سر ہے دھن ہے راگ راگ نہیں ہے یہ مہد ایک ذریعہ ایک آلہ ایک سواری ہے بجائے خود مقصود نہیں ہے گائی کی میں الفاظ مہد ایک سہارا ہوتے ہیں ذریعہ ہوتے ہیں انسٹرومنٹ ہوتے ہیں اصل چیز راگ رنگ موسیقی اور سر پہنچانا ہوتا ہے ہمارے اصل چیز پیغام پہنچانا ہے کلام پہنچانا ہے نہ کہ راگ رنگ راگ رنگ البتہ یہ ضرور ہے کہ کلام کو دیکھ کر اس کی موضونیت اس کے مزاج اور تاثر حالات موقع محل ان سب کو پیش نگ رکھ کر بندش مرتب کی جاتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے کبھی کلام کو دیکھ کے بندش مرتب کرتے ہیں اس کے مزاج کے مطابق اور ضرورت کے مطابق ریکوارنٹ کے مطابق اور کبھی بندش کو دیکھ راگ کو دیکھ سر کو دیکھ کلام کا انتخاب کرتے ہیں ہمیں ایک سو ثانی تو یہ ہو گئی کہ خان صاحب والے ہو گئی خالص دیسی گھریلو قسم کی ہے خواتین بھی کرتے ہیں دائرہ مولا کا نام جس طرح بھی لیا جائے لیکن ہم جو بھی کام کرتے ہیں دنیا بھی طور پہ تو ہم کوشک کرتے ہیں قائد قرینے سے کیا جائے تو پھر جو مولا کی خدمت میں ہم توفہ کسی عام آدمی کی بھی خدمت میں پیش کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے جیسے دوست بلکہ کم تر چھوٹوں کو بھی تو ان کو بھی احتمام سے کچھ نہ کچھ اس میں ہم احتمام کرتے ہیں اور اس کو سجا بنا کے پیش کرتے ہیں تو کائنات کی سب سے بڑی ہستیوں کے حضور جب ہم نغد ہنر کوئی توفہ پیش کرنے جائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم احتمام اور احتیاط کو ملہوز نہ رکھیں چنانچہ ہم اس میں یہ احتمام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے کہ کلام کا انتخاف سوچ سمجھ کر جو اساتح بدروں کا کام ہے وہ کیا جائے اور اس کی ادائیگی کے اصول اور وہ بھی آداب ملہوز رکھے جائیں تو ان دون اچھی خلام کا تقدس اور وہ بھی ہے ہم اپنی سوستانی کے لیے ہمارے سید مہدی زہیر جو کلیمی صاحب شاعر بھی تھے اور دانیشور بھی تھے اور پرفارمر بھی اچھے تھے ان کی چار مسر پیش کرتے ہیں کہ ہو ذکر شہ تو فضا درد نہ کر پہلے نہیں ہو ذکر شہ تو فضا درد نہ کر پہلے نہیں ہو ذکر شہ تو فضا درد نہ کر پہلے اور کیا تھا چلیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ذکر شہ تو فضا درد نہ کر پہلے نوائ غم کے گریبان کو چاک کر پہلے ہو ذکر شہ تو فضا درد نہ کر پہلے نوائ غم کے گریبان کو چاک کر پہلے رہ ذر بھی نہ آلائش ترب باقی سروں کو سوس کے دریا میں پاک کر پہلے اب سروں کو سوس کے دریاں میں وہ پاک کر سکتا ہے جو کلام کے تقدس اور اس کے اہمیت سے بھی واقف ہو اور ادائیگی یعنی سروں کے بھی جو ہے وہ اعتمام اور اس کے اثر اور تاثر سے تو سروں کو سوس کے دریاں میں پاک کر لینا ہے جو ہمارے خانسائیوانے سائیوانے فن ہیں وہ بعض اوقات اس پہلو کو نظر انداز کر جاتے ہیں لیکن یہ جو ہمارے گھریلو پڑھنے والے ہیں اس میں کوئی تیکنک نہیں ہے اس میں ممرد حضرات بھی ہیں خواتین بھی انہم دیسی گھریلو سوسانی کہتے ہیں مول حضر کا نام کسی طرح میں لیا جائے لیکن اس میں کسی غیر مجلس ہی کے لیے کوئی کشش اور کوئی اس میں جو ہے وہ اٹیکشن نہیں ہوتی ہے ہمارے سے مقصد یہ ہے کہ نصروں اپنی ان عظیم حضروں کے حضور ایک اعتمام کے ساتھ احتیاط کے ساتھ اور تمام تر یعنی خلوص اور احتیاط اور تمام تر جو ہے وہ اعتمام کے ساتھ ان کی خدمت میں حدیع عقیدت اور نظران عقیدت پیش کریں بلکہ وہ لوگ بھی نصر یہ کہ ہم عقیدہ بلکہ وہ لوگ جو ازادار یا مجلس اسی آپ کے عقیدہ نہیں ہے وہ بھی سننے پر مائل ہوں اور جو کلام پیش کیا جائے وہ اس طرح متوجہ ہوں اور اس سے گویا کہ ایک تبلیغی ایک جو ہے وہ ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے اور ایسا ہے تو ہوتا ہے بعض اوقات کے آدمی کو کلام سے دلچسپی نہیں بھی ہوتی لیکن اچھی آواز اور ادائیگی کی وجہ سے متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس میں پھر ہمارا پیغام پہنچ جاتا ہے تو یہ جو ہماری درمیانی جو ایک راستہ ہے اس میں ہم سادی کو بالکل سروں کو سوس کے دریاں میں پاک کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں تھوڑی سے اب ہم پر دو چیزیں سوس خانی میں سوس خانی میں دیکھیں اچھا ہمارے مجلے سے سارا سال ہوتی ہیں ماشاءاللہ خاص طور پر اردو دانت طبقہ پوری دنیا میں جو موجود ہے اور کراچی میں جو ازاداری کا سب سے بڑا مرکز ہے ماشاءاللہ اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ ہمیں ایک اتفاق سے یہ سعادت حاصل ہو گئی ہے کہ ازاداری میں نے ارس کیا کہ سب سے بڑا سرمایہ اساسہ اردو زبان میں ہے اور اردو زبان اردو ازاد ازاداری کا مرکز کراچی ہے جہاں نہ صور اردو بلکہ دیگر علاقہوں کی یہاں عربی فارسی پڑھنے والے بھی موجود ہیں سرائی کی پنجابی سندھی خوجہ گجراتی اور گلگت بلتستان کی زبانوں اور دیگر ہند کو اور دیگر زبانوں کے لوگ بھی چونکہ کراچی بنی پاکستان ہے تو یہاں ہر جگہ کی نمائندگی موجود ہے ہر جگہ کی ازاداری موجود ہے ان سب کے درمیان جو رابطے کی زبان ہے وہ ہماری اردو زبان ہے تو اردو زبان کے یعنی جو بات سے کسی شخصیت سے کسی پہلو سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے مگر یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ اس یعنی آپ سوسخانی سے آپ شروع کریں سوسخانی کی نمائندگی دنیا بھر کی آپ کے اس ادارے کی اور یہاں شکل میں موجود ہے جو مطلب ہم آپ یہاں موجود ہیں اردو سوسخانی کی نمائندگی نہ ہم سے پہلے اس قسم کے کوئی ادارہ تھا نہ ہے اور نہ اس طرح کوئی کام پہلے ہوا ہے جو عصت ہو رہا ہے اور آپ ماشاء اللہ کر رہے ہیں میں ابھی ادارے کے بارے میں ارز کروں گا تو یعنی سوسخانی کی نمائندگی دنیا بھر میں ہر اہد کی نمائندہ سوسخانی اس وقت یہاں ہو رہی ہے ٹھیک ہے جو بزرگوں کا صدقہ تھا مختلف دبستانوں کا جو میں نے بزرگوں سے ان کا صدقہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور محفوظ کر کے منتقل کرنے اور اس کو فروع دینے کی کوشش کی تو مطلب میں آپ کے سامنے موجود ہوں اس کا ان بڑے لوگوں کا ایک چھوٹا نمائندہ اس لیے کہ بڑوں کی موت نے ہم کھوٹا قامتوں کو بڑا دکھانا شروع کر دیا ہم بڑے نہیں ہو گئے بلکہ جب ہمارے بڑے ہمارے سر سے اور ہمارے ساتھ سے وہ ہٹ گئے تو پھر ہم کوتا قامت ہی بڑے دکھائی دینے لگے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سوسانی کی نمائندگی کراچی میں ہے اور خطابت کے حوالے سے یعنی ہندوستان میں بھی ہیں خطیب دیگر ممالک میں بھی ہیں دیگر شہروں میں بھی ہیں لیکن سب سے بڑے خطیب فیدہ مانا ماشاءاللہ علامہ طالب جوہری صاحب سمجھے جاتے ہیں اردو خطابت کے حوالے سے ہم کا تعلو بھی کراچی سے